بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الاول کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا اور ناک پڑھنا اس میں تو اختلاف نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن اس میں چوری کی بجگی پر لائٹنگ کرنا یا جلوس میں جا کر نماز نہ پڑھنا یا پیپردگی کرنا یا ڈھول ڈمکے ہوتے ہیں چوکوں پر قوالیاں ہوتی ہیں قوالی میں انڈیا کے گانوں سے زیادہ گناہ ہے اس سے بچنا چاہیے اللہ ہم سب کو سمجھتا فرمائے باکر بلول کے حوالے سے بہت سارے بیانات ہوتے ہیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا ہے اس موضوع پر گفتگو نہیں ہوتی یہ بہت ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بڑے مقاصد ہیں لیکن گیارہ مقاصد انچے ہیں اور اس میں چھ مقاصد بہت انچے ہیں نمبر ایک انگلیش کی سپیچ اور سپیک انگریزوں کی طرح تو قرآن کی سپیچ اور سپیک عرب کی طرح اقرال قرآن بلحون العرب واسواتے ہیں قرآن پڑو عرب کی آوازوں سے اور عرب کے اندازوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے تھے کہ آپ کی قرآن اور تجویر ٹھیک ہو نمبر دو قرآن کا درس اور احادیث کا درس تو مسجدوں میں قرآن و احادیث کا درس نہیں ہے اگر ہے وہاں اختلافی باتیں ہوتی ہیں تو اتفاقی باتیں درس میں کی جائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا جو چوتہ مقصد ہے وَيُزَكِّهِمْ دِلوں کی صفائی دل میں بغض حسد کینا فساد بے اتفاقی بدگمانی نہ ہو محبت صبر شکر آجزی انکساری ہو اور پانچوہ جو مقصد ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا بُعِسْتُ لِعْتَمِ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ لوگوں کے اخلاق اچھے ہو جائیں اخلاق کیا ہے صبر صبر کیا ہے اخلاق اخلاق لوگ اخلاق کس کو کہتے ہیں کیا لئے خیریت ہے ٹھیک ٹاک ہے نہیں یہ اخلاق نہیں ہے اخلاق کہیں صبر کسی کی تکلیف کو یعنی آپ پر کوئی تکلیف آگئے آگئی آپ صبر کریں اور کسی نے آپ کو تکلیف دے دی تو اس کو معاف کریں یہ ہے اخلاق اس کو کہتے ہیں اخلاق اور چھتا مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا کیا ہے چھتا مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا یہ ہے مجھے اس لئے بھیجے گئے کہ ڈھول ڈمکے گانے بجانے فلم ڈرامے ان کے آلات کو میں توڑ کے رکھ دوں آج ہم ناتو کے ساتھ ڈھول ڈمکے بجاتے ہیں قوالی میں انڈیا کے گانوں سے زیادہ گناہ ہے کیوں اللہ و رسول کے پاک نام کے ساتھ ڈھول بجاتے ہیں اور یہ گناہ کبیرہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے اور ربی الاول کے حوالے سے ہم گناہوں سے بچیں الٹام گناہ کر رہے ہیں اور پیر کے دن روزے رکھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیر کے دن روزے رکھنا یہ میری میلات کا دن ہے تو اس پر کوئی عمل نہیں کرتا ہے اور جو چیزیں شریعت کے خلاف ہے یا شریعت میں نہیں ہے اس پر سب عمل کرتے ہیں تو پیر کے دن روزہ رکھو سستی ہو گئی ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر اور قبر کا غم نصیب فرمائے وآخر دعوان عن الحمدلہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبیل کریم